اور میری مائیں اور بہنیں بھی اگر یہاں موجود ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں عورت کا اسلام میں مقام بہت بلند ہے اگر عورت پیدا ہوئی بچی کی شکل میں تو وہ ماباپ کے لیے جنت ہے نیک ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے اور ماں بن گئی تو اس کے قدموں میں جنت ہے لیکن آج کی ہماری بیٹیاں سریلوں کو اور فلموں کو دیکھ کر وہ بھی آوارگی کی طرف جا رہی ہے بے پردگی کا مزاج عام ہو رہا ہے اگر کسی نے زیور کی لالج دے دی کسی نے بائک پہ گھومانے کی لالج دے دی کسی نے شادی اور نکاح کی لالج دے دی مسلمان تو مسلمان کسی غیر کا بھی ہاتھ پکڑ کے بھاگنے کے لیے تیار مسلم بیٹیوں کی غیرت کیا تھی اور آج مسلم بیٹیوں کا حال کیا ہو گیا یہ دن صرف سریلوں کی لانت نے دکھائی فلموں کی نحوصت نے یہ دن دکھائے ایک وقت تو وہ تھا کہ جب مسلمان کے گھر میں بچی پرورش پاتی تھی تو پڑوسی کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ بچی پرورش پا رہی ہے یہ حالات تھی یہ حالات تھی اور آج سریلوں نے اور خاص طور پر موبائل نے اور موبائل کے اندر انٹرنیٹ نے جس مذہب نے عورت کے ہاتھ میں کلم دینے سے روکا ہو اس مذہب کے ماننے والے اگر آج اپنی بیٹی کو موبائل دے رہے موبائل بیٹی کے ہاتھ میں دینے والا باپ کبھی بیٹی کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا انجام سے بے خبر ہے بیٹیاں کھون کے آنسوں میں نہیں کہتا سب بیٹیاں اسے ہیں بلکہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیاں جتنی باہیا ہے اتنی کسی کی بیٹیاں باہیا نہیں ہیں لیکن چند کی وجہ سے پورا مذہب بدنام ہو رہا ہے پوری قوم بدنام ہو رہی ہے ایک لڑکی کی متعلق تاریخ میں موجود ہے ایک لڑکی کے متعلق تاریخ میں موجود ہے کہ ایک لڑکی نے اس سے کہا کہ تُو کتنی خوبصورت ہے شروعات ظالموں کی یہیں سے ہوتی ہوس پرست مرد آگاز یہیں سے کرتے کتنی خوبصورت ہیں آپ بھولی بھالی بچیاں وہیں پہ ڈھیر ہو جاتی ہے لیکن میں اپنی قوم کی بیٹیوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں دل کی ہوس پرست مردوں کے ہوس کا نشانہ نہ بنو مردوں کا حال تطلی اور بھورے سے کم نہیں جیسے بھورا کسی کھلتے ہوئے گلاب کا رس چوس کر پھر دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کرتا ویسے مرد تمہیں ماباپ اور ملت اور قوم کے ساتھ بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں اور تمہاری جوانی کا شباب چوس کر کے ایسی بغاوت کرتے ہیں کہ پھر اس در کا رخ نہیں کرتے ہیں پوری زندگی تباہ ہو جاتی میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں تمہاری زندگی سیریل کی اداکارہ کی طرح تین گھنٹے کی نہیں ہے ہمیں تو پوری زندگی جینا ہے مسائل سے کس کا سامنا کرنا ہے فیض کرنا ہے قوم کے سامنے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے یہ جوانی کے چند دن کے جذبات اور لمحات پر میں بہر کر کے اپنی جوانی کو تباہ اور برباد مت کرو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے لئے شوہر ڈھونے کی ہماری قوم کی بیٹیاں یہ تصور چھوڑ دے کہ میں نے اپنا شوہر ڈھوننا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اسے لئے کہ خود کے لئے شوہر ڈھوننا یہ جانوروں کی فطرت ہو سکتے انسان کیلئے ہمارے بیٹی بہت معظم اور مکرم ہیں ہمارے یا بیٹی کا رشتہ ماباب ڈھونتے ہیں نانا نانی ڈھونتے ہیں دادا دادی ڈھونتے ہیں بھائی بہن ڈھونتے ہیں بڑے ڈھونتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں اور ڈھون کر وہ لاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ تو راضی ہے کے نہیں اگرچہ رشتہ بیٹی کی رضا سے ہوتا ہے لیکن ڈھونڈنے والے اور ہوتے ہیں بادشاہ خود ڈھونڈنے نہیں نکلتا اور ڈھونڈ کر لا کے مرضی پشتے تو لوگوں کے یہ بادشاہ کی جو حیمیت ہے اس سے زیادہ ہمارے یا بیٹی کی حیمیت ہے ہمارے یا بڑے ڈھونتے ہیں بیٹی کے لیے رشتہ خود ڈھونڈنے مت نکلو ورنہ زندگی کے بیج بھوار میں آبرو بھی لوٹ لی جائے گی ایک لڑکی سے کسی لڑکے نے کہا تو بہت خوبصورت چودہ پندرہ سال کی لڑکی تھی اس نے کہا کیا اچھا لگا میری میرے وجود میں تجھے لڑکے نے جواب دیا تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں ارفر لگتا ہے جیسے نرگز کے کھلتے ہوئے پھول تیری آنکھیں جھیل جیسی لگتی ہیں کاش کہ کسی دن موقع ملے تو میں اس میں اتر کر کے ڈوب جاؤں لڑکی کو غصہ آیا اس لیے کہ جس کی پرورش سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے کردار کے سائے میں ہوئی ہو جس کی پرورش غیرت زیند کے سائے میں ہوئی ہو جس کی پرورش طہارت آئیشہ صدیقہ کے سائے میں ہوئی ہو جس کی پرورش آبروہ خدیجت القبرہ کے سائے میں ہوئی ہو وہ بیٹیاں کب کسی کے حسن کی تعریف سے خوش ہو سکتی تھی اس نے کہا رکھ ٹھیر ابھی تیرا انتظام کرتی ہوں گھر گئی کمیس کو بلایا ایک رکا لکھا اور چاکو لیا دونوں آنکھیں کٹ کے تشتے میں رکھ دیا لے جا اسے دے دے اگر آنکھیں پسندے تو لے جا اسے دے دے کنیز گئی اے لڑکے تو ہی تھا نا تھوڑی دیر پہلے کسی کی آنکھ کی تعریف کرنے والا ہاں میں ہی تھا کیا ہوا توفہ آیا ہے نوجوان نے دل میں سوچا پہلی محبت کا تیر کامیاب کر گیا توفہ بیجا راضی ہے تب ہی تو لیکن جیسے ہی کپڑا ہٹایا کٹی آنکھیں دیکھ کے پہلوں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور اٹھا کر کے رکھا پڑا تو اس خط میں لکھا تھا اے نوجوان جو میری آنکھوں کی تو نے تعریف کی ہے وہ آنکھیں میں نے کٹ کے تجھے بھیج دیا ہے اس لئے کہ جو آنکھیں لوگوں کو میرے فتنے میں مقتلع کریں ایسی آنکھیں میں اپنے پیشانی میں رکھنا نہیں چاہتی مجھے اندھی بن کر رہنا تو گوارہ ہے مگر پاپی بن کر رہنا گوارہ نہیں ہے یہ غیرت تھی مسلم بیٹیوں کی فاقہ کشی کی نوبت آ جائے فاقہ کر لو فاقہ کشی کی نوبت آ جائے فاقہ کر لو ڈپٹے میں پیون لگانے کی نوبت آ جائے پیون لگا لو کسی چھت کے نیچے بے سرو سامانی میں رات گزارنے کا وقت آئے رات گزار لو بلکہ اپنی موت کو پسند کرو مگر اپنی آبروں کو بیشنا پسند مت کرو اگر وقت